دلی دل برو کی ہے دل جلو کی ہے کہتے تو یہ بھی ہیں کہ دلی دل فریبوں کی بھی ہے اور لکی یعنی کی لکشمن لال اگروال میں یہ سارے گنڈ موجود تھے لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے اب ایک دلی سے ہو کیا لکی ویسے دکھنے میں سمارٹ اور اٹریکٹف تھا پر جیب سے خستہ حالت ہونے کی وجہ سے رہتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اڑا ہوا اور پینٹ سے پیبند جڑا ہوا کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائیک دوڑاتے تھے لیکن لکی اور لکشمن لال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں پڑھائی اور گرل فرنڈ ڈمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو خالی سڑک پر موٹر بائیک دندناتے وہ دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈمپل کو بیٹھا ہوں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسی کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کے آس پاس دوڑا ہوں گا تو سارے ڈلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا وہاں برنال بھی کام نہیں آئے گا لگی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنال کی کریم کو دبا دیا جیسے اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی اوے گازے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹ کارتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی سوڑی سوڑی سر سوڑی سر لکی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ غرول باغ میں اس سے ایک چھوٹی سی میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمن میڈیکل سٹور اور اس کے اونر کا نام تھا چمنڈال لکی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مجبوری تھی لائف میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالیج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھونی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدے اب اس کے پیسے کیا طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنخہ سے کٹے گا اور ایم آر پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ مچاتے ہوئے کہا گسے کی وجہ سے اس کی ناک فول گئی تھی اور لکی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایم آر پی سے ڈبل کیوں سر جی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھن لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکی کی کھوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لی لیکن اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا فون کی گھنٹی بچتے ہی لکی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے فون اٹھانے کیلئے چلا گیا ہلو جی کرول باگ کے بیسٹ میڈیکل چمن میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام تھا یہ لکی کی پیٹنٹ لائن تھی چاہے کہیں سے بھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکی نے اپنی بات کہی ادھر سے جواب آیا وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاری پن اور ایک عجیب سی جلدبازی تھی جیسے ہی لکی نے وہ آواز سنی پتا نہیں کیوں اسے وہ آواز جانی بہشانی سے لگی جی سر بتائیے آپ کا کیا آوڈر ہے ہاں تو لکھو ہارٹ پلے کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ٹیشو لکی جو کی اپنا پین لے کر کھڑا تھا ہارٹ پلے کا نام سنتے ہی جھچک گیا اصل میں ہارٹ پلے نام کا ایک کنڈو ماتا تھا اور اس لیے اس کا نام سنتے ہی لکی شرم آ گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرم آ دی تھی الو بھائی لکھا کی نہیں لکھا اس آدمی نے فر سے لکی سے پوچھا جی سر لکھ لیا سر لکھ لیا لکی نے خسیا کر ہستے ہوئے کہا لکھ لیا تو فر لے کر نکل سا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی سر میں سر لیکن سر بہار تو بارش ہو رہی ہے لکی نے کہا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھڑ گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ سے چمن میڈکل سٹور کا بورڈ بھی گر گیا تھا لکی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا تمہارے مالک کو بتائی کہ تم ملودرہ جی کے لڑکے کو منع کر رہا ہو ہاں بتائے بارش ہو رہی ہے اس لئے سارا زمان اچھ سے تھیلی میں پیک کر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھے اس لڑکے نے کہا اور اس سے پہلے کہ لکی آگے کچھ کہا پاتا اس نے فون کار دیا ادھر سے لکی کے دکان کا اونر اسے بھور کر دیکھا جا رہا تھا لکی کے ہاتھ میں پن اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونی کی وجہ سے صبح سے اکہ دکا گرہاں کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکی کو دیکھ رہا تھا اور لکی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمن لال نے کہا میں بہانہ نہیں کر رہا سر تھوڑی بارش دھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھیں کتنی دیز بارش ہے وہ پتہ نہیں کوئی مسٹر مہدھترا کا کوئی بیٹا کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائیکل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی لکی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا مسٹر مہدھترا جی کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہے چمن نے کہا پر لکی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا ور ور کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گستے میں کہا ارے سر جی دو سو کے آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین گنے گا تو پٹرولی لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو الگ سے خرچا لکی نے سمجھاتے ہوئے کہا وہ جاندہ تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینے والا چمن لال بولا کوئی بات نہیں تجاہے جو ہو جائے گراہک ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی وہ ملوترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چابھیل لکی کی اور چھالتے ہوئے کہا لکی نے چابھیلی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آ گئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائک چلانے کو ملے گی پر وہیں دوسری طرف دکھی اس لئے ہوا کہ بائک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو اس کی چپت بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رینکوٹ اور ہیلمٹ بہنتے ہوئے وہاں سے نکل گیا باہر آ کر بائک کو دیکھا تو لکی نے من میں سوچا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم بائک تو چلانے کو مل رہی ہے دراصل لکی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی لئے ایک موٹر سائیکل نہیں لے پایا تھا لکی کی تنکھا ہی اتنی بھرتھی کہ صرف اس کے کمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ بیشلی پانی کا بل اور ڈیمبل کے ساتھ مہینے میں ایک دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمبل کی ایک ہی بات اکثر یاد آ دی تھی لکی اگر اگلے دو مہینے میں تنہیں بائک نہیں خریدی نا تو میں تیرے سے بریک اپ کر لوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمبل کو لکی کے ساتھ بائک پر گھومنے کی بڑی تمنہ تھی لکی کی اس گجار زندگی میں ایک وہی تو تھی جس کیلئے زندہ رہنے کو اس کا جی چاہتا تھا جب بھی وہ اس سے بائک کی بات کرتی تو لکی ڈیمبل کی اس بات کو ہس کر ٹال دیتا تھا وہ اپنے مند میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمبل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں اسے گھلے ملے تھے جیسے بادل برسات میں کھل جاتی ہے لکی کو ڈیمبل بہت پسند تھی اور وہ اس کیلئے دنیا جہاں کی خوشیہ خرید کر لا دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمبل کو پلین میں بیٹھائے لیکن اس کی یہ سب خواب اس کم تنخواہ کی نوکری کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہونے والے تھے پر آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمبل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پتھ کھوانا چاہتا تھا وہ اسے دلے دکھانا چاہتا تھا چمنلال کو دینے کیلئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ رکھا تھا بس جلدی سے وہ یہ ڈیلیوری دے کر سیدھے ڈیمبل کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے ہوتل بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائک پارک کی اور سیدھے ہوتل کے اندر چلا گیا لیکی نے ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسرشنسٹ کو بولا جی میں چمن میڈکل سٹور سے آیا ہوں روم نمبر تین سو تین کا آرڈر تھا سر ریسپشن پر کھڑا آدمی اس کے ہاتھ میں کالی تھیلی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس میں گیا تھا اور وہ مند ہی مند مسکاتے ہوئے بولا تھرڈ فور پر ہے لفت سے چلے جاؤ اور ان کو ٹھین اتار دینا جیسا اس آدمی نے کہا لیکی نے ٹھیک بیسا ہی کیا اور لفت میں چڑھنے کے کچھ ہی دیر بعد ہو تیسرے مالے پر پہنچ گیا تھا وہ روم نمبر تین سو تین کے باہر پہنچا اور اس نے دور بل بجائی جیسے ہی دروازہ کھلا لیکی نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا نمستہ میں چون میڈیکل سٹور سے لکی یہ آپ کا اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ کہہ پاتا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس نے اپنے سامنے جو دیکھا اس کے بعد اسے ایسا لگا کہ بند چھت کے نیچے بھی اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی گر گئی تھی اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ ڈمپل ہی تھی اس نے ایک پوپل کلر کا نائٹ کاؤن پہن رکھا تھا اس کے کالے گھنے بال گیلے تھے اور اس نے انہیں اپنے کندے پر فیلا رکھا تھا اس کی خوشبو سے ہی یہ چیز صاف پتہ چل رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی نہا کرائی تھی ڈمپل تم یہاں کیا کر رہی ہو لکی کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے دو بار اپنی بل کے شپکا کر دیکھا لیکن دونوں بار ہی اس سے اپنے سامنے ڈمپل ہی نظر آئی تم یہاں کیا میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو لکی ڈمپل نے الٹاوسی کے اوپر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا لکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ لکی یہاں آ جائے گا اس نے نہ تو صبح سے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے میسیز کا کوئی جواب دیا تھا وہ اپنے مند میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ اگلے دن خود ہی اس سے مل کر بول دے گی کہ اس کی طبیعت خراب تھی ڈمپل میں بھی کیا ہو گیا کس سے بات کر رہی ہو اچانک سے ایک گبرو جوان سا لڑکا دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بنیان پہن رکھی تھی لکی اسے پہچان گیا تھا سالے راہل کے بچے تری حمد کیسے ہوئی میری ڈمپل کو ہاتھ لگانے کی لکی نے جیسے ہی راہل کو دیکھا اس کے تن بدن میں مانو آگ سی لگ گئی تھی وہ اسے اس وقت اتنا برا مارنا چاہتا تھا اتنا برا پیٹنا چاہتا تھا جس کی کوئی حد سیما نہیں تھی لیکن جس کالج میں پڑتا تھا راہل اور ڈمپل بھی اسی میں پڑتے تھے اور وہ کالج راہل کے فادر کا ہی تھا ڈمپل نے راہل کے پتا کی ایک کمپنی میں جوب پکڑ لی تھی اور راہل اس پر بہت لائن مارتا تھا لیکن ایک دو بار ڈمپل کو اس سے دور رہنے کے لیے بھی کہا لیکن ڈمپل نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے آج بھی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا ڈمپل ان دونوں کے بیچھ آ گئی رک جاؤ ڈمپل نے گسے میں کہا اور لکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا لکی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں کے بعد اس کا گسہ شاند ہو گیا اب ڈمپل کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لئے اس نے لکی سے کہا لکی آج سے تمہارا اور میرا بریک اپ بریک اپ لکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی لکی کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے ڈمپل کی اور دیکھا اور بولا ڈمپل ہم پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور تم ہو کی مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لیے نئی بائک لینے والا تھا چل رہنے دیر آج ہی یاد آئیے تجھے بائک کی ارے تیرے پاس مجھے باہر گھومانے کیلئے کھلانے پلانے کیلئے پیسے تو ہے نہیں تو کہاں سے لے گا بائک اور اگر لے بھی لے گا تو اس میں پیٹرول کہاں سے ڈالوائے گا تیری آٹھ ہزار روپے مہینے کی نوکری اس میں ہو گئی ہے سب لوگ ہستے ہیں میرے اوپر جب میں سروجنی میں تیرے ساتھ گھومتی ہوں میں ایسی لائف نہیں جینا چاہتی لکی میں تیری طرح گریب نہیں رہنا چاہتی تو نے مجھے فسایا تھا الو بنایا تھا تو نے مجھے اس لئے میں نے راہل سے میچ اپ کر لیا ہے آج سے یہی میرا بائی فرنڈ ہے ڈمپل نے گزتے میں کہا اچھا تو بی بی یہ ہے تمہارا وہ بیکار سا ایکس بائی فرنڈ راہل نے پوچھا اور ڈمپل کے بگل میں آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لکی کے ہاتھ سے تھیلی اٹھائی اور اس میں سے ہارٹ پلے کا پیکٹ نکال کر اسے چڑھانے کے لئے اسے ہوا میں لہرانے لگا باپ رہے اس سے بڑکی سن آخر آج اسے ڈمپل کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر بسانے کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے پہلے ہی اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا لکی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا پر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے آگے چل کر یہی دکھ اسے خوشی دینے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکی کو پریشان کر رہی تھی وہ تھی اس کی مالی حالت اس کی جیب اتنی تنگ تھی کہ اسے فٹی ہوئی جیب کی پینٹ پہن کر گھومنا پڑتا تھا کبھی کبھی تو لکی صرف روٹی کھا کر دن کٹ لیتا تھا وہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھا کام پکٹ سکے لیکن اسے کوئی کام دینے کو راضی نہیں تھا اس نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسہ دیتے ہوئے من میں سوچا کہ ڈمپل پر خرچ ہونے والے پیسے بچ جانے سے شاید اس کے حالت سدھر جائیں گے پر پھر بھی وہ رات و رات رئیس نہیں ہو جانے والا تھا اس نے اوپر آسمان کی اور دیکھا اور زور سے چلایا اگر اتنا ہی ان لکی بنانا تھا تو پھر نام لکی کیوں رکھا بھگوان وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا اتنی زور سے چلایا اس کی آواز سے آس پاس کھڑے لوگ ایک بار تو ڈر گئے تھے لکی اوپر ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل گئے تھے جیسے ہی وہ فوٹ کر رونے کو تھا تب ہی اس کے فون پر ایک میسج آیا جیسے ہی لکی نے اپنا فون نکال کر اس میسج کو پڑھنا شروع کیا اس کی تو آنکھیں ہی جمع گئی اچانک اس کے آنسو ہسی میں بدل گئے اور وہ زور زور سے وہیں سڑک پر ناچنے لگا اس میسج میں لکھا تھا پریوار کی ریسرچ اور پریوار کے نرنے کے حساب سے اگروال پریوار کا وارث لکشمن لال اگروال ورف لکی نے گریبی ابھیاز کی پریشہ کو پاس کر لیا ہے اور آج سے ہی وہ اس زمین اور اس جائدات کا مالک ہو جائے گا جو پریوار نے اس کے نام کر رکھی تھی یہ ایک ایسا میسج تھا آخر کون تھا لکی کیا تھی اس کی اصلیت اور وہ کیسے رات و رات ہی اندکی سے لکی ہو گیا تھا ان سارے سوالوں کے جواب اگر آپ جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بھی بتائیں اور آگے کی کہانی جاننے کے لئے